ارے رمان بھے ہم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے سنچے بھائی آسطا بول میری بات سن ارے سنچے تجھے کچھ بھی نہیں پتا یار ارے سنچے میری بات سن کل ہم لوگوں کو پتا چلا مثلا لاس ویڈیو میں ہم لوگوں کو پتا چلا میں بہت جلی جلی بولوں گا لاس ویڈیو میں ہم لوگوں کو پتا چلا کہ فائر گوڈ کی جو جان ہے وہ دس گریفز کے اندر ہے ہم لوگوں نے ایک گریف کو قبضے میں کر لیا ابھی نو بچی ہیں ہم لوگوں کو نائن اور گریفز کو قبضے میں کرنا ہے ارے رمان بھے ہم لوگ ان کو قبضے میں کیوں کرنا ہے ہم لوگ تو فائر گوڈ کو آرام سے مار دے میرا آرمی کلیر رمان بھے فائر گوڈ کو بہت ساتھ آرام سے مار دے سنچے اگر تو نے فائر گوڈ کو آرام سے مار بھی دیا تب بھی وہ نہیں مرے گا کیونکہ اس کی جان اس کی بوڈی کے اندر نہیں ہے اس کی جان اس کے یونٹ کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کی جان ان نائن بلکہ نہیں دس قبروں کے اندر ہے جس میں سے ہم لوگوں نے ایک چوری کر لی ہے باقی نو بچی ہیں اور سنچے کچھ بھی کر کے ہم لوگوں نے ان نو قبروں کو چوری کرنا ہے یعنی کہ نو گریوز کو چوری کرنا ہے قبرستان شمشان گھار سمجھ رہا ہے آرے آرامان بھر میں پوری کی پوری بات سمجھ گئی چوپ نہیں ہم لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا آرے ہاں میں نے تمہوں کو اپنے آرمی کلیر رکھنے تو ارے سنچے تر آرمی کلیر ابھی انڈیفیڈی یونٹ نہیں بنا تو چپ کر کے بیٹھ جا آرے نہیں آرامان بھر میں اپنا آرمی کلیر یہاں پر رکھوا کچھ بھی ہو جائے آرے چوپ کے ایسی بات ہے کہ لوگوں کو بول چپ کر یار ہم تینوں کے تینوں مارے جائیں گے اوکے گائز میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پر اوکے گائز ایک یہ خطرناک یونٹ ہے آرے آرمان بھر خطرناک کچھ بھی نہیں آرمان میں ان کو ہم لوگ آرام سے مار دیں گے اوکے گائز وہاں پر ایک درواز ہے پیچھے کی طرف اتنی بڑی دیوار کے پیچھے کیا ہے ارے اس کے پیچھے یہ آرمان پر وہ گریف ہوگی میں اندر جا سکتا ہوں گیا ایک منٹ اوکے مجھے ہلکا ہلکا دیکھنے کی ضرورت پڑے گی ایک منٹ دیکھتا اوکے گائز یہاں پر دیکھو یہ تو گوڑ والا سکلیٹر نہ آ رہے آرمان بھر یہ بہت قطرناک لے لیکن آمان بھر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیوں چوب کیونکہ آرمان بھر ہم لوگ فائنلی فائر گوڑ کو مار دیں گے ہمیشہ کے لیے کیونکہ ہمارے پاس فائر گوڑ کی ویکنس آ چکی آرے ہاں چوب ہمارے پاس فائر گوڑ کی جان کا راز آ چکا ہے فائر گوڑ کی جان جس کے اندر ہے نا پس اسی کو پکڑیں گے اور اس کے بعد فائر گوڑ کو پیل کے رکھ دیں گے لیکن آ چوب فائر گوڑ سے بھی ایک بڑا گوڑ تجھے پتہ ہے نا اس کا نام آرمان مجھے یاد ہے وہ پرپل کلر کا اس کا نام ہی مجھے بھول گیا لیکن فائر گوڑ کو اگر کچھ ہو گیا تو وہ تو نہیں چھوڑے گا آرے اس کو چھوڑو ابھی کے لیے فائر گوڑ کو پہلے مارے فائر گوڑ کے بعد وہ آئیس گوڑ بھی تو ہے آرے آرمان پہ چھوڑو نا ابھی صرف اسے فائر گوڑ کو مارتے ہیں آپ چلی سے اپنے یونٹ رکھو اس سے پہلے کہ فائر گوڑ یہاں پر آ جائے اوگے گائز میں اپنا تھور ہائیرا و الزارو ہی ٹرائے کرنے والا ہوں لیکن آرمان پہ آپ کو خود بھی اترنا پڑے گا لاس ویڈیو میں بھی آپ خود اترے تھے آہ چوب آپ خود اتروں گا تو یہ لوگ مار دیں گے فکر کیوں کرتے ہیں آرمان پہ اگر آپ کو دھر لگ رہا تو میں اپنے آرمی کلر یہاں پر رنگ دیتا ہوں آرے سینچے تو تو چپ کرنے بھائی ایک یونٹ کے لیے چوب تو اپنا میکا ہائیرا بھی تو یہاں پر رکھ آرے آمان پہ کچھ تو پیچھے پہ چھوڑا اگر کچھ ہوگے تو آرے چوب پیچھے بہت یونٹ ہے تو فکر مت کر پنچین کا یونٹ ہے میکا کلر سینچین کا آرمی کلر پڑھوے تو تینچینل تو اپنا میکا ہائیڈا رکھ آرے آمان میں میکا ہائیڈا رکھنا ہے یہ تھوڑ ہائیڈا آرام سے ان سب کو مار دیں دوسرا اسٹیج ہم لوگ آرام سے کلر کر لیں گے آرے آمان پہ دوسرا اسٹیج ہم لوگ کلر کر لیں گے لیکن آمان پہ دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں اوکے گائز یہاں پر ایک دو تین چار پانچ یہ کوئی تو یونٹ ہے لیکن یہ کتنے یونٹ ہے دو تو پیچھے کی طرف میں نے دیکھ لیں مطلب ایک دروازے کے بلکل پیچھے ہے وہ میڈل میں ہے یہ ایک کونر پہ دو تو یہ ہوگے اور اس طرف سے دیکھتا ہوں ایک مرکو ایک مرکو چلتے ہوں اس طرف آئی ہوپ کہ مجھے کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا آرے آمان پہ دو ہی ہوں گے اور کتنے ہوں گے آئیڈونڈو چوب کتنے ہوں گے اوہ یہاں پہ چوب ایک اور ہے یہ دیکھ بلکل یہاں پہ ایک اور ہے بھائی اس کا مطلب ایک میڈل میں دو کونر پہ تین تو کم سے کم ہے آرے آمان پہ تین یہ تین کو ہم لوگ کیسے مارے گے چوب ہمارا تھور ہائیڈرو آلزارو مارے گا لیکن آرمان بھائی مجھے لگتا کہ یہاں پہ پیچھے کی طرف تین یونٹ ہے مجھے لگ رہا کہ یہاں پہ بہت زیادہ یونٹ ہوں گے اس دیوار کو کون ٹوڑے کا مان پہ آلزارو ٹوڑ پائے گا آرے چوب ٹوڑ دے گا آلزارو تو فکر مت کر آلزارو کی جھٹکے سے ہی یہ پوری کی پوری دیوار ٹوڑے گیا آلزارو کیسل ڈسٹرویر ہے بھائی اس نے کوئی کیسل آج تک چھوڑا ہے آرے ہاں بلکل صحیح آلزارو پکا مارے گا اس کو چلو ٹھیک گائز میں اپنا تھور ہائیڈا یہاں پہ رکھنے والا ہوں بہت زیادہ کم رہ چکا ہے چلو گا تھور ہائیڈا رکھ دیا میں نے اور ساتھ میں میں نے آلزارو بھی رکھ دیا لیٹس گو آلزارو اس کو مار دے گا اور آلزارو اس کو مار دے گا اور بیچ میں جو یہ ہے نا بھائی یہ تو آلزارو 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 کے بیچ میں پس جائے گا ہم لوگوں کا مین گول ہے آگے کی طرف جانا کیونکہ آگے کی طرف وہ گریف ہے وہ قبر ہے جس کو ہم لوگوں نے قبضے میں کرنا ہے تاکہ فائر گوڑ کی دو قبریں ہمارے قبضے میں آ جائیں گی اور ان قبروں کے اندر جس طرح ہم لوگ ایک انڈے کو ہیچ کرتے ہیں اس طرح ان قبروں کے اندر بھی یونٹس ہیں اور یہ جو دس یونٹ ہیں اگر یہ دس یونٹ مجھے مل گیا ہم لوگ سارے کے سارے قبروں کو پہلے جمع کر لیں گے اور اس کے بعد قائد ان قبروں کو ہیچ کریں گے آگے کی مدد سے جب آگے یوز کرنی ہے نا آگے کی مارے گی آگے کی مدد سے ہم لوگ اس کو گرم کریں گے اندر سے یونٹس جاگ اٹھیں گے تم لوگ دیکھو گے جیسے یونٹس جاگیں گے وہ لوگ سمجھے گے ہم لوگ ان کے مالک ہیں اور ان یونٹس کو ہم لوگ دشمن بنا دیں گے فائر گوڑ گے فائر گوڑ لٹرلی ہمارے پیروں پہ گر جائے گا کیونکہ فائر گوڑ کی ساری پاور ہمارے پاس آ جائے گی فائر گوڑ ہمارے پیروں پہ گر جائے گا فائر گوڑ کو ہم لوگ اپنی ٹیم میں رکھ لیں گے کیا دشمن سے لڑے بغیر دشمن کو مار دیں گے ابھی آپ سمجھے لیکن چوب اگر فائر گوڑ کو ہم لوگوں نے بلیک میل کیا تو بھائی دوسرے گوڑ جو ہیں وہ ہم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے لگے چلو ٹھیک ہے گائز وہ بات کی بات ہے ہم لوگ بات میں دیکھیں گے میں نے اپنے آپ کو بھی جہاں پہ پلیس کر دی ہے اور اب ہم لوگ جانے والے اندر کی طرف آئی ہوپ کے دروازہ ٹوٹے گا آئی رہماں پہ دروازہ پکا ٹوٹے گا بیٹل کو شروع کرو اوکے گائز ابھی ہم لوگ دوسری سٹیج پہ آ چکے ہیں فائر گوڑ کی جان دس گریز کے اندر ہے دس قبروں کے اندر ہے اس میں ایک قبر تو ہم لوگوں نے قبضہ لی تھی ابھی ایک اور قبر ہے اس کو بھی قبضائیں گے آج ہی قبضائیں گے آج ہی قبضائیں گے آئی ہوپ کے کچھ غلط نہیں ہوگا ون ٹو ٹری اینڈ گو لیٹس گو گائز چلو 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 ارے ہمار پہ جلدی کرو اوکے گائے تھور ہائیڈا الزارو تو آگے جا رہے ہیں الزارو دیوار کو تو ٹوٹ ارے باپ رے باپ ارہ ہمار پہ تھور ہائیڈا نے ٹوٹ دیا اوکے گائے تھور ہائیڈا نے دیوار ٹوٹ دی اوکے تھور ہائیڈا اوکے تھور ہائیڈا آگے تھور ہائیڈا آگے تھور ہائیڈا آگے تھور ہائیڈا اس کو مار کیوں نہیں پا رہا مر گیا مر گیا مر گیا تینگ گوڑ تینگ گوڑ تینگ گوڑ گائے تھوڑ آئی ڈانیس کو مار دیا کبر کہاں پر ہے اوہ یہ رہی یہ رہی یہ رہی ارے بہت پرے بہت پیار یہ تو کتنی بڑی کبر ہے اب یہاں پر کیا ہوا ہے ارے آرامان بھائی وہ دیکھو تھوڑ آئی ڈانیس سب کو مار دیا لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیکن یہاں پر ہوا کیا ہے بھائی صاحب لاشے ہی لاشے پڑی ہوئی ہیں کوئی بچ تو نہیں گیا جلدی سے دیکھو ارمان اس کے بعد کبر کو چوری کرنا ہے ہاں ہمیں ٹھیک ہے میں کبر کو چوری کروں گا دیکھ تو یہاں پر اوہ گائے یہاں پر ایک اور یونٹ مرا میں پتہ نہیں کیا کتنے یونٹ تھے بھائی گائے وہ ڈانیس سور مجھے مانیا کی کوشش کر رہا تھا لیکن تینگ گوڑ پر بچ گیا کبر کو چوری کرو ہمان پر ٹائم نہیں ہے اوکے 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 الزارو کہاں پر گئے الزارو نے گائے دیوار ٹوڑی دی مجھے لگ رہا تھا کہ الزارو دیوار ٹوڑے گا لیکن نہیں الزارو نے دیوار ٹوڑی توڑی تھوڑ ہائیڈا نے بھائی دیوار کی انتر تک کر مار دی آئی لیویس سو مچ تھوڑ ہائیڈا تینکیو سو مچ بھائی اب اس قبر کو جلدی سے کھوڑنا پڑے گا ارے جلدی کھوڑو ہے جلدی کھوڑو کیا کر رہے ہیں ہمار میں پکڑے جائیں گے چوب تو فکر مد کریں لازٹ ٹائم بھی نہیں پکڑے کتہ نے سوا بھی پکڑے نہیں جائیں گے اوکے گائیڈ اب ہم لوگوں نے ان کو مار دیا یہ بھی ہمارے قبضے میں آج دیوار ہم لوگوں نے ٹوڑ کے تھوڑ ہائیڈا اوپر کی طرف سے سیکیورٹی رہو ٹائٹ رکھ رہا ہے لیٹس گو تھوڑ ہائیڈا ہٹو 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 یہ فائر گوڑ کی قبر میرے قبضے میں آنے والی ہے آرے گائیڈ یہ پتھر میرے اوپر ہی گرے گا کوئی بات نہیں کہا کچھ بھی ہو جائے میں اس کو دھکا دے کے رہوں گا لیٹس گو دھکا دے دھکا دھکا آرے یہ تو اپنے جگہ سے ہیلی نہیں رہا ایک میں ان کو ہٹاتا ہوں یہاں سے آرے بھان 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 آپ بہت لیٹ کر رہے ہیں چوب تو چپ کر تو بلکل بھی مت بول میں نے جو کرنا ہے میں کر رہا ہوں تو چپ کر اس قبر کو ہم لوگ آج پکا چوری کریں گے چوب کچھ بھی غلط نہیں ہوگا تو صرف پوزیٹیو سوچ بھی پوزیٹیو چوب آرے ہاں یار چوب تو فکر مات کر میں یہاں پر پیچھے کھڑا ہوا کچھ بھی ہوگا تو میں اپنے آرمی کے لئے یہاں پر پلیس کر دوں گا آرے یہ ہوئی نا باج آرے ہمارے ساتھ ہم لوگ کو انٹینشن کی بات نہیں سیکیورٹی ٹائٹ رکھ رہا ہے الزارو کیا کر رہے امان پر الزارو کو کیوں بلا رہے چوب الزارو کو بلاوں گا تو بھائی میری کوئی ہیلپ ہوگی نا میں یہاں سے جاتا ہوں کہاں سے آیا تھا میں اوکی یہاں سے آیا تھا نا یہ کونسا راستہ ہے بھائی ایک منٹ بھائی کہا میں لٹرلی پھس چکا ہوں یہاں پر ایک منٹ یہ کیا ہے بھائی ارے مان میں دیوار گھر چکی ابھی آپ پیچھے نہیں جاتا جو بھی کرنے آگی کی طرف کرو اچھا ٹھیک ہے چوب میں آگی کی طرف کرتا ہڈیا کون ہٹائے گا بھائی اس پتھر کو تو کوئی ہٹا دے ارے ارمان پھر آپ کا کہت میں اپنا آرمی کلر رکھ دوں سنچین اپنا آرمی کلر مت رکھ کچھ بھی یہاں پر گڑ بڑ ہو سکتے اگر کچھ گڑ بڑ ہوگی تیرے آرمی کلر کا کچھ نہ ہو جائے ارے کیوں ٹنچن ہے ارمان پھر دیکھو میں اس کبر کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ کبر پہلے والے سے بہت زیادہ بڑی ہے پہلے والے چھوٹی تھی اس کا سائد بہت بڑا ہے اس کے اندر سے لگتا ہے بڑا یونٹ نکلے گا جو بھی ہے گائز اس کو تو میں اٹھانے والا ہوں ارے ہٹ جا یار گائز میں تم لوگوں کا ٹائم ویس نہیں کروں گا میں آرام سے کوئی کٹنیپ کرتا ہوں یعنی کہ میں اس کو آرام سے چوری کرتا ہوں اکھاڑ کی گائز یہاں پہ ہم لوگ اس کو لے جائیں گے تو وہ کبریں ہمارے پاس ہو چکی ہیں اب بچی صرف آٹھ کبریں اور جیسے ہم لوگوں کو یہ آٹھ کبریں بھی مل جائیں گی تو گائز فائر گوٹ کی سارے کی ساری جان ہمارے ہاتھ میں آئے گی جو ہم لوگ بولیں گے فائر گوٹ وہی کرے گا اگر فائر گوٹ نے وہ نہیں کیا ہم لوگ ان کبروں کے اندر سے مردوں کو جگہ دیں گے اور اس کے بعد گائز اگر فائر گوٹ نے پھر بھی ہماری بات نہیں مانی ہم لوگ ان مردوں کو مار دیں گے تو گائز اگر ہم لوگ نے ان کو مار دیا تو فائر گوٹ آٹومیٹکلی مر جائے گا جو کہ بہت اچھی بات ہوگی چینل سسکرائب کی بیل لونٹفکیشن کو اور پہل اکانا کائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ببائے